ہیلو دوستو آئیے آج ونٹر کے بہترین سوغات یعنی میوہ جات اور گوند کے لڈو بناتے ہیں جو کہ گوڑ سے بنایا جائے گا یہ سیزن کا سب سے اچھا تحفہ ہے باڈی کو انرجی دیتا ہے اور یہ پرانے وقتوں سے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے تھوڑے بہت ویریشن کے ساتھ ہر گھر میں بنایا جاتا ہے تو آج اسے آپ بہت ہی آسام طریقے سے میرے انداز سے بنائیں امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو جو انگریڈینٹ ہے وہ میں نے سامنے رکھ دیا ہے اور یہ ہے ایڈیبل گوند جو کہ اس لڈو کا کی انگریڈینٹ ہے اس کے بغیر یہ لڈو نہیں بنایا جا سکتا ساتھ میں آپ جتنے میوہ جات ہیں ان میں سے جو پسند ہو آپ وہ ڈالیں یہاں پر میں نے کاجو بادام اور اخروٹ لیا ہے آپ اس میں پستا بھی استعمال کر سکتے ہیں گوند سے بنایا جانے زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ چینی کا لڈو نہیں ہے اور گھی اس میں ضرور ڈالنا ہے کیونکہ یہ ہیلتھ بینیفٹس کے لیے کھایا جانے والا لڈو ہے تو آپ اسے ونسبتی گھی سے نہیں بنا سکتے ساتھ ہی اس کے بنانے کے لیے ایک کپ ہم نے یہاں پر کھانے والا آٹا جس کی ریگولر چپاتی روز بنتی ہے گھروں میں وہ آٹا میں نے ایک کپ لیا ہے یہ بھی ضروری ہے کیونکہ بائنڈنگ کے لیے اس کی ضرورت ہوگی اور ایک باڈی دینے کے لیے میوہ جات کو ایک باڈی دینے کے لیے بھی اس آٹے کی ضرورت ہوگی یہ بھی ایک بہت ہیلتی انگریڈینٹ ہے اور دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی زیادہ ڈیپ فرائی یا میدہ وغیرہ استعمال نہیں ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ خیل دی ریسپی ہے ساتھ میں ہم یہاں پر پاپی سیڈ یعنی جیسے پوستہ دانا کہتے ہیں وہ بھی استعمال کر رہے ہیں اور یہ ڈالنا بھی ونٹر کے دنوں میں بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ دانا جو ہے وہ باڈی کو گرم رکھتا ہے تو یہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے بہت ہی اچھا تحفہ ہے اسے گھر میں بنائیں تو ہم سب سے پہلے اسے ڈرائی روست کریں گے اور دردرا کر لیں گے ساتھی اسے ہم گھی میں پکا کر بلکل پاپکورن کی طرح سے اس کو کر لیں گے اب یہ گٹھا ہوا ہے بندھا ہوا ہے تو گھی میں ڈالنے پر یہ پاپکورن کی طرح ہو جائے گا اور اس کا دردرا سا چورا بنا لینا ہے آٹے کو بھی ہمیں گھی میں بھوننا ہے اور اسے ہمیں ڈرائی روست کرنا ہے تو چلیے ایک ایک اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں تو ریسیپی کے شروعات میں سب سے پہلے ہم گھڑ کو ایک ساسپین میں ڈالیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے پگھلا لیں گے تھوڑا سا پانی یہی کوئی چار چمچ کے برابر تاکہ یہ پگھل جائے اب اسے دھیمی آج پر ہم ایک طرف پگھلنے دیں گے اب میں نے ایک کڑا ہی کو میڈیوم ٹو لو آج پر گرم کر لیا ہے اور اس میں یہ پاپکس سے ڈال کر ڈرائی روست کر لینا ہے دھیان رہے کہ یہ بہت نازک دانا ہوتا ہے جلنے سے اسے بچانا ہے بس اسے ہلکا سا گرم کر لینا ہے اب یہ گرم ہو چکا ہے تو اسے ایک برتن میں ڈال لیں دھیان رہے کہ ہاتھ نہ جلیں اب اسی کڑا ہی میں سارے ڈرائی فروٹس کو ہمیں بھون لینا ہے اب یہ بھی روست ہو چکا ہے تو اسے بھی ہمیں نکال لینا ہے کڑا ہی میں تھوڑا گھی ڈال لینا ہے اور اس میں ہمیں گوند کو تل لینا ہے گوند کے بارے میں فائدے کو اگر دیکھنا ہے تو آپ اسے گوگل کر کے دیکھ لیں یہ کمر کے درد اور گھٹنے کے درد کے لیے بہت فائدے مند ہے اور پرانے وقتوں سے جاڑے میں اسے درد سے بچاؤں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اب پیسنے کے بعد یہ اس طرح کا ایک دردارہ سا مکسچر تیار ہو گیا اب بچے ہوئے گھی میں ہم آٹا ڈال دیں گے اور اسے دھیمی آج پر پکا لیں گے تاکہ یہ سوندھا ہو جائے اب گوند اس طرح کا جھاگدار چاشنی بن چکا ہے تو سمجھئے کہ یہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر ایک بات دھیان رکھنے کی ہے تو فلیم بند کر دیں اس وقت اور یہاں پر ایک بات دھیان رکھنے کی ہے کہ آپ لڈڈو کا جیسا ٹیکسچر بنانا چاہتی ہے اتنا ہی یہ قمام کو تیار کرنا ہے اگر یہ زیادہ کڑک بن جائے گا تین تار کی چاشنی تو لڈڈو بھی کڑک بنے گا اور اگر یہ دو تار کی چاشنی یا ایک تار کی چاشنی تیار ہوتی ہے تو لڈڈو آپ کا سوفٹ بنے گا اب آٹا بھی ہمارا بہت ہی اچھا سے بھونہ جا چکا ہے اور اس کی سندھی سندھی خوشبو آ رہی ہے تو یہ بھی ریڈی ہے اب یہاں پر ہم ڈرائی فروٹس ملائیں گے اور ایک بات اور دھیان رکھیں کہ اگر آپ کو بہت آسانی کے ساتھ لڈڈو بنانا ہے تو آٹے کو بھی آپ ڈرائی روست کریں اور بعد میں گھی ملالیں آٹے کی تیاری کی جانچ آپ آنکھ کی بجائے ناک سے کریں جیسے ہی خوشبو آنے لگے سمجھے کہ یہ ریڈی ہے اب اس میں یہ ڈرائی فروٹس ملالینا ہے اور یہاں پر فلیم کو بلکل بند کر دیں میں نے فلیم کو بند کر دیا ہے اب اسے اچھی طرح سے ملالیں اب اس کے اوپر گرمہ گرم چاشنی اونڈل دیں یہاں پر جلدی بلکل نہیں کرنا ہے بلکل ہاتھ بچا کے کرنا ہے اور اسے تھوڑی دیر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھنڈا ہو کر اس طرح کے شیپ میں آ گیا ہے کچھ دیر اور تھنڈا ہوگا تو یہ بلکل صحیح ہو جائے گا ابھی اس میں گرمی باقی ہے تو ہم اسے تھوڑا دیر اور تھنڈا ہونے دیں ابھی ایک پلیٹ پر ناریل کا برادہ ڈال دیں اور لڈڈوں کو بنا کر اسی پر رکھتے جائیں تو اس طرح سے آپ بھی بنایں گون کا لڈڈو بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ سیزن کا بہترین تحفہ ہے اور بہت ہی ہلدی ہوتا ہے بچے سے لے کے بوڑے تک اسے کھا سکتے ہیں بہترین بہترین بہترین